اسلام علیکم سندھی سیکھا کے ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدیت ویلکم آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ سندھی جملے اردو ہندی مینن کے ساتھ جو کہ اکثر ہم اپنی روزانہ زندگی میں بولتے رہتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسن آئے گا تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور انہیں پڑھتے ہیں آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے تھلہ واندہ ویٹھا آئے ہوں تھلہ واندہ ویٹھا آئے ہوں بس چاری لفظیں اس پہ تو اس کی اردو ہوگی فضول فارق بیٹھے ہیں الفاظ کی معنی کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا پہلا لفظ آتا ہے تھلہ یہاں پر میں نے اس کی جو معنی ہے وہ لکھی ہے فضول یا کسی کام کے نہیں اور ایک اور نام آتا ہے اسے اس کو ہم کہتے ہیں ویلے جیسے میرے خیر سے کچھ دن پہلے کوئی مووی آئی تھی ویلے تو ویلے کو سندھی میں ہم کہیں گے تھلہ فضول فارق یا ایسا کہیں گے کھلی واندہ مطلب فارق بے روزگار ویٹھا مطلب بیٹھے آئے ہوں مطلب ہے تو ہمارا جملہ ہوگا قیدہ چلتے ہیں جیسے ہم پڑھ چکے ہیں ہلن مطلب چلنا پان بھئی گد ہلو تھا ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں تو ہلو تھا مطلب چلتے ہیں ہمارا جملہ کیا تھا ہلو کیدہ ہلو تھا چل کہاں چلتے ہیں اگلا جملہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر پرکیدہ ہتے مکھے تکو سنجانے ہی کون پرکیدہ ہتے مکھے تکو سنجانے ہی کون پر کہاں یاں مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں تو الفاظ کی معلق تر بڑھتے ہیں یا زکاں لگ چکا ہے مجھے میری آواز دیسی ہو سی ہو گئی ہے تو پر پر مطلب پر ہی ہوگا کدا مطلب کہاں ہتے مطلب یہاں مکھے مطلب مجھے تا مطلب تو کیر یا کو مطلب کوئی سنجانے مطلب جانتا ہی کون مطلب ہی نہیں کون مطلب نہیں تو ہمارا جملہ کیا تھا پر کدا ہتے مکھے تکو سنجانے ہی کھو پر کہاں یہاں مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں تو اگلا جملہ دیکھتے ہیں جان سنجان کھے چھاکندے جان سنجان کھے چھاکندے مکھے سب سنجان جان پہچان کو کیا کرو کے مجھے سب جانتے ہیں تو بڑھتے ہیں یہاں پر ہمارا پہلا لفظ آتا ہے جان جان مطلب جان پہچان جان سنجان مطلب جان پہچان جیسے جان کی معنی ہوتی ہے پہچان کی معنی نہیں ہوتی اس لئے جان کی معنی نہیں کھنے سنجان کی جگہ پہچان لگا دیں گے تو جان سنجان مطلب جان پہچان نا جان نا پہچان میں تیرا میمان اپنے سنائی ہوگا تو سندھی میں اگر ہم اسے کہیں گے تو ہوگا نا جان نا سنجان آؤں تو میمان کھے مطلب کو چھا اس کی معنی ہوتی کیا کندے مطلب کروگے مکھے مطلب مجھے سب سنجان سب جانتے ہیں اچھا جو سنجان میں نے لکھا یہاں پر شارڈ میں لکھا ہے اصل میں سنجان تھا تو بھی ہوگا جانتے ہیں اور میں اس طرح کہوں کہ مکھے سب سنجان تھا تو بھی اس کی اردو مانے یہی ہوگی کہ مجھے سب جانتے ہیں لیکن میں نے شارڈ میں لکھا ہے مکھے سب سنجان تو اس لیے بھی اس کی مانے یہی ہوگی مجھے سب جانتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اور ہاں نئے ہو چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ